اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اسلامی سکولرز نے عام طور پر دونوں منی چین یا پیرمیٹ سکیمز اور نیٹورک مارکٹنگ یا ایم 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 کو بنا قرار دیا ہے پروہیبیٹڈ حرام اس کے کئی فتوے اویلبل ہیں پچھلے دنوں میں ایم 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 کے خلاف جب دسوں ویڈیو بنی ہے اسلامی علماء نے ایم ایم کے خلاف جو کئی سال پہلے سے حرام بتایا تھا آج وہی باتیں منظر عام پر الحمدللہ آ رہی ہیں میری خود کی بھی آپ سات سال پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ٹاپک پر لیکن آج بھی لوگ ایم 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 اور نیٹورک مارکٹنگ کے خلاف جو بات کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ کوئی نیٹورک مارکٹنگ اچھی بھی ہو سکتی ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یعنی کہ کیا کوئی بھی نیٹورک مارکٹنگ کمپنی اچھی ہو سکتی ہے یا یہ کنسٹ میں ہی بنیادی پرابلم ہے جب یہ دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایم ایم کمپنی صحیح بھی ہو سکتی ہے تو کیا آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر ہی چار ہزار ایک سو پانچ نیٹورک مارکٹنگ کمپنیز ہیں صرف ایک سال کے اندر چار سو سے زیادہ کمپنیز شروع ہوئی ہے سب کے سب کمپنی اسی دروازے سے آئیں گے کہیں کہ ہماری کمپنی تھوڑی بری کمپنی ہے ہماری کمپنی تو اچھی کمپنی ہے تو آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں شروعات ہم کریں گے کنسپ سے چاہے منی چین ہو پرامیڈ مارکٹنگ یا نیٹورک مارکٹنگ منی چین یا پرامیڈ مارکٹنگ میں کیا ہوتا ہے صرف ایک پیسے کی چین ہوتی ہے ہر آدمی کو سکیم میں جوائن کرنے کے لئے ایک اماؤنڈ لانا ہے اور دوسرے لوگوں کو جوائن کرانا ہے ہر شخص جسے وہ جوڑتا ہے اسے اپنے پیسے واپس ملتے آتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ میں یا ایم ایل ایم میں پیسوں کے ساتھ ساتھ پروڈک بھی ہوتا ہے اور سکیم میں جوڑنے کے لئے ایک اوپننگ کٹ لینی ہوگی یا پروڈکٹس خریدنا ہوگا ساتھ میں کہتے ہیں کہ بزنس اپورچنٹی ملے گی جو بزنس اپورچنٹی کے نام میں حقیقت میں وہ منی چین ہی ہے جیسے کہ ہم آج دیکھیں گے جب پیرمیٹ سکیمز یا منی چینز دنیا کی بہت ساری کنٹریز میں بین ہو گئی تو انہوں نے نام کا ایک پروڈکٹ بھی ساتھ میں جوڑ دیا تاکہ اپنی اصلیت کو چھپا سکے لیکن انہیں پروڈکٹ بیچنے میں ریالی انٹرس نہیں ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں مثال کے طور پر ایک بلڈنگ میں فلیٹ ہوتا ہے اور وہ فلیٹ بیچنے کے لیے جو ایجنٹ کسٹمر لاتا ہے تو کیا کوئی بلڈر کہہ سکتا ہے کہ نہیں تمہیں پہلے خود ایک فلیٹ خریدنا ہوگا تو ہی بیچ سکتے ہو کیا ایسا کہا جاتا ہے نہیں کیونکہ انہیں کسٹمر میں انٹریسٹ ہے کیا کوئی اچھے کسٹمر کو ایسا بول کر کے چھوڑ دے گا لیکن نیٹورک مارکٹنگ کمپنیز یا ایم ایل ایم کمپنیز ایسا ہی کرتے ہیں اور آج کل بہت ساری افیلیٹ مارکٹنگ کمپنیز بھی ایسا کہتی ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کو ہمارا پروڈک بیچنا ہے تو پہلے خود خریدنا ہوگا یا اوپننگ پیک لینا ہوگا تو ہی جا کر تم بیچ سکتے ہو ہماری مثال میں جیسے وہ بلڈر کہے کہ پہلے خود کے لیے ایک فلیٹ خریدنا ہوگا تو ہی بیچ سکتے ہو کیا ایسا جنیوین بزنس چاہنے والے یا جنہیں بیچنے میں انٹرسٹ ہے پروڈک بیچنے میں انٹرسٹ ہے کیا وہ ایسا کرتے ہیں پتہ یہ چلا انہیں پروڈک بیچنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ میمبرز بنانے میں انٹرسٹ ہوتا ہے ان سے اوریجنل انیشل وہ اماؤنٹ لینے میں انٹرسٹ ہوتا ہے جب پروڈک سیل اصل مقصد ہے ہی نہیں تو اسلام کے اندر قواعد الفقہیہ میں اسلامی جورسپورڈنس کے اندر پاتھ جو یونیورسل قائدے ہیں اس میں سے ایک قائدہ ہے الامورو بھی مقاصدیہ معاملات کا فیصلہ ان کے اصل مقصد پر ہی ہوتا ہے جب اصل مقصد سو کال بزنس اپورچنٹی ہے تو فیصلہ بھی اسی بزنس اپورچنٹی کو دیکھ کر کے کیا جائے گا ایک نارمل بزنس میں ڈسٹریبیوٹرز ایک بار بنائے جاتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ کمپنیز ڈسٹریبیوٹرز زندگی بھر بناتی ہیں مطلب ان کا بزنس ہی ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹر بنانا ایک نارمل کمپنیز کو ڈسٹریبیوٹرز میں تین دو ہو سکتا ہے چار پیا پانچ لیولز ہوں گے ایم ایل ایم کمپنیز میں ہنڈریڈز آف لیولز ہوتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز کے جن میں سے تقریباً فیل ہوتے ہیں جیسے کہ ہم آج دیکھیں گے ایک نارمل کمپنی ڈسٹریبیوٹر بنانے کے لیے دیکھتی ہے کہ ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے ان کے اندر صلاحیت کیا ہے ایبیلیٹی کیا ہے ایک ایم ایل ایم کمپنیز سے بھی یہ دیکھتی ہے کہ جس کے پاس سٹارٹر پیک لینے کے پیسے ہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہے کالیفیکیشنز میں ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا شاید یہاں تک آپ کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ایم ایل ایم کمپنیز کو مینلی میمبرز بنانے میں انٹریسٹ ہوتا ہے یہاں تک ہی بہت بڑی بات ہو سکتا ہے کلیر ہو گئی ہو لیکن آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں بنیادی پرابلم کیا ہے بیسک پرابلم کیا ہے جو سب سے بنیادی پرابلم چاہے پرمیٹ سکیمز ہو چاہے نیٹرگ مارکٹنگ ہو بنیادی پرابلم کیا ہے جسے میں کہتا ہوں سیچوریشن مطلب کیا آئیے اس مثال کے ذریعے سمجھئے سوچو کہ ایک ایسی سکیم ہے جس کے اندر ہر لیول پر چھے چھے لوگوں کو جوڑنا ہے چھے لوگوں کو جوڑے اس کے نیچے کے لیول پر چھتیس لوگ اسی طرح جب آگے بڑھیں گے تو کیا آپ کو پتہ ہے تیروے لیول پر پہنچیں گے تھرٹینٹھ لیول تو کتنے لوگ چاہیے تھرٹینٹھ لیول پر تیرہ سو چھے کروڑ لوگ چاہیے تیرہ سو چھے کروڑ لیکن دنیا میں اتنے لوگ تو ہے ہی نہیں دنیا کی آبادی ہے ٹوٹل آٹھ سو کروڑ مطلب بارہ لیول کے بعد اس سکیم کو کولپس ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ دنیا میں اتنے لوگ ہے ہی نہیں ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر لوگوں کا سپلائی لیمیٹڈ ہے اور جب یہ سکیم کولپس ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سکیم کے اندر جو نیچے کے 87.5% لوگ ہیں ان کا لاؤس ہوگا اور اوپر کے ساڑھے بارہ پسنٹ جو لوگ ہیں انہیں پیسہ ملے گا اور جو پیسہ انہیں ملے گا وہ نیچے والوں کا پیسہ ملے گا پروڈکٹ سیل میں ایسا نہیں ہوتا ایک پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں جیسے مثال کی طور پر آپ پانی کی بوٹل بیچ رہے ہو ہو سکتا ہے اس کا بار بار ریکوائرمنٹ آئے مارکٹ سیچوریٹ بھی ہو گئی دوسرا پروڈکٹ بیچو لیکن جب میمبر بنانے کا پروڈکٹ ہو آپ کا تو میمبرز تو دنیا میں کمی ہیں نا دنیا کی 800 کروڑی آبادی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے عام طور پر جو ساری MLM سکیمز ہیں نا یہ اپنے ہی علاقے اپنے ہی سٹیٹ کبھی کبھی کنٹری لیول تک پہنچ جاتے ہو بہت ہی تھوڑی سکیمز ہے جو انٹرنیشنل لیول تک پہنچتی ہے اور وہ جو انٹرنیشنل لیول تک بھی پہنچتی ہے وہ بھی کولیپس ہوگی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کو تیرہ سو چھے کروڑ لوگ چاہیے تیروے لیول پر لیکن دنیا کی آٹھ سو کروڑ آبادی میں سے دھائی سو کروڑ بچے ہیں اٹھرہ سال سے کم وہ تو آپ کے میمبر نہیں بن سکتے ہیں ایٹی ٹو کروڑ ایسے لوگ ہیں جو اتنے غریب ہیں کھانے کے پیسے نہیں ہیں سٹارٹر پیک کے پیسے کہاں سے دیں گے اور دیرہ سو لوگوں کو ان سے کم اب وہ جو لوگ ہیں جو اس کے سرکل کے ٹچ ہونے والے تو ان کو کنونس کرنا ہے اسے کہ نیٹوک مارکٹنگ میں جڑو لیکن ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ایسے مارکٹنگ ٹائپ کے کام میں انٹرسٹی نہیں ہوتا ہے ان کو اس طرح سے لوگوں سے بات کرنا بیچنا ان کا نیچر ہی اس ٹائپ کا نہیں ہوتا اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی کوئی پروپگانڈا ویڈیو ایم ایل ایم کی خلاف دیکھ چکے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ٹچ میں کوئی ایسا شخص ہے جو نیٹوک مارکٹنگ میں فیل ہو چکا ہے اور بیڈ ریپیٹیشن جو ہے نا بہت تیزی سے فیلتا ہے اور باقی جو لوگ بچے تو انڈیا کی بات کریں تو چار ہزار ایک سو پانچ کمپنیاں وہ لوگوں کے پیچھے ہیں ریزلٹ کیا ہوتا ہے ریزلٹ یہ ہے کہ نیٹوک مارکٹنگ میں تقریباً لوگ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ڈاؤن لائن ملتا ہی نہیں ہے امریکن گاورمنٹ کے فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے ایک ریسرچ پیپر کو ریکمینڈ کیا ہے جو جان ایم ٹیلر نے کمبائل کیا ہے جان ایم ٹیلر نے ساڑھے تین سو سے زیادہ نیٹوک مارکٹنگ کمپنیز کا جائزہ لیا ریسرچز کی اور اس کے بعد اس ریسرچ کو جمع کیا 99.6 یعنی سو میں سے 99.6% لوگ فیل ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ تو الٹا جوے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ سیچوریشن سب سے بڑا پرابلم ہے نیٹوک مارکٹنگ کا لیکن نیٹوک مارکٹنگ کمپنیز میں آپ دوسرے پرابلمز بھی اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایم ایل ایم کمپنیز کے ممبرز جب اپنی کمپنی میں لوگوں کو جڑنے کہتے ہیں تو اس وقت پر یہ نہیں بتاتے کہ کتنے سارے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں بلکہ وہ انہیں کامیاب لوگوں کی مثالیں بتاتے ہیں ان کے پیچیکس دکھاتے ہیں ان کی کمائی دکھاتے ہیں اور لوگوں کو بھارتے ہیں ان مثالوں کو دیکھ کر ان وینرز کی انکم کو بتا کر کے انہیں جیسے کہ لبھاتے ہیں کہ آؤ اس میں آ کر کہ اپنے پیسے لگاؤ صرف آمدنی نہیں ایسے چند کامیاب لوگوں کی لائف سٹائل پر خاص فوکس کرتے ہیں کہ ان کے گاڑی ان کے ویکیشنز ان کے گھر آپ سوچو اگر یہ بزنس صحیح ہوتا تو اس طرح سے لوگوں کو خواب دکھا کر کے بیچنے کی ضرورت نہیں ہوتی پائے جاتا ہے کہ کئی لوگ اپنی انکم بڑھانے کے لیے انیسیسری پرڈکس بھی خریدتے ہوئے ملتے ہیں اور مارکٹ میں کم بھاؤ کے اندر بیج دیتے ہیں تاکہ ان کا بڑا انکم چیک دکھائی دے جس سے دیکھ کر کے ہو سکتا ہے بہت سائے لوگ ان کے ساتھ جڑیں جبکہ حقیقت میں جتنا کمائیں اس سے زیادہ گوارے ہوتے ہیں کچھ لوگ بینک لون سے لیوی گاڑی بتا کر کے یا رشتہ داروں کی گاڑی بتا کر کے یا اپنے اچھے کپڑے سلا کر کے لوگوں کو امپریس کر کے اپنی لائف سٹائل کے ذریعے لوگوں کو ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایم ایم کپنیز جنیون ہوتی اور ان کا بزنس صحیح ہوتا تو ان کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لوگوں کو امپریس کر کے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کئی ایم 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 سکیمز اپنے سارے چارجز ایک ساتھ نہیں بتاتی لیڈز کے چارجز الگ اینیول چارجز الگ مینموم کمپلسری پروڈکٹ پرچیز الگ سیمینارز کا الگ کسٹ الگ اور کئی سارے ایسے کسٹ ہوتے ہیں جتنا سوچ کر آدمی اس سکیم کرنا جڑتا ہے اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ کافی زیادہ پیسے چلے آتے ہیں اور ان سیمینارز کے اندر ہائی ولٹیج موٹیویشن کے ذریعے ایسے بتایا جاتا ہے جیسے کہ جو اس بزنس کو نہیں سمجھا وہ بہت 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 بے کوف ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ اس سکیم کے اندر جڑتے ہیں ان میں سے اکثر کا تقریباً کا لاؤس ہوتا ہے اور جو لوگوں کو پروفٹ ہوتا ہے وہ ان کی باتیں سن کر کے جو لوگ آئے ہیں اپنی محنت کے پیسے لگائے ہیں تو ان کے پیسے جاتے ہیں اور انہیں ان پیسوں میں سے کچھ حصہ بلتا ہے جو ان کی کمائی ہوتی ہے یہ حقیقت ہے یہ ریالٹی ہے جو لوگ ایمیل ایم سکیمز میں جڑتے ہیں وہ اپنے کانٹیکس کو بار 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 ایمیل ایم سکیمز میں جڑنے کہتے ہیں ان کے ریلیشنز لوگوں کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں دلائے جاتا ہے کہ جیسے بہت بڑی کمائی ہونے والی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے کام پر فوکس کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایمیل ایم پر فوکس کرتے ہیں کتنے سٹوڈنٹس پڑھائی کے وقت پر پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے اپنے زندگی کے اندر ایک محنت کا وقت ہوتا ہے جس کے اندر اپنی کریئر بیل کر سکتا ہے اس وقت پر وہ لوگ ایمیل ایم میں لگے رہتے ہیں اور وہ کریئر بیل کرنے کا وقت ہوتا ہے پڑھائی کا وقت ہوتا ہے اپنی زندگی کو کک سٹارٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے ایسے ٹائم پر وہ اپنی زندگی برباد کرتے ہیں ایمیل ایم کے پیچھے اور جس کا اثر ان کی پوری زندگی پر پڑھتا ہے احساس یہ دلائے جاتا ہے کہ کوئی اگر پرفارم نہیں کر پا تو فالٹ تو اس کے اندر ہے سکیم کے اندر نہیں ہے لیکن سٹیٹسٹکس کیا کہتی ہے سٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے اور فیکس یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک لیمیٹڈ آبادی یا ایک لیمیٹڈ ایریا کے اندر ایک لیمیٹڈ آبادی ہونے کی ویعہ سے اس کے اندر ممبر بنانے والے بزنس میں کہیں نہ کہیں جا کر پیرامٹ کے اندر سیچوریشن آنا ہی ہے اور لاس لیول والوں کا لاؤس ہوگا اوپر والوں کا ہو سکتا ہے پروفٹ ہو اور ٹاپ لیول والوں کا کچھ پروفٹ ہوگا ایم ایم کمپنیز کو اتنے سارے لیول پر ڈسٹریبیوٹرز کو پروفٹ دینا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پوری سکین کے لیے انہیں اچھا خاصا مارجن چاہیے تو اسی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ایم 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 کمپنیز کے پروڈکس کا پرائس دوسرے پروڈکس کے کم تیرزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ایم 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 کمپنیز کے پروڈکس فری مارکٹ میں آسانی سے نہیں بکھ سکتے انہیں بیچنے کے لیے ایم 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 میمبرز کو بہت زیادہ پوش کرنا پڑتا ہے اور وہ لوگ بھی بہت زیادہ بیچ نہیں پاتے ہیں اسی وجہ سے وہ بھی زیادہ فوکس میمبر بنانے پر کرتے ہیں کیونکہ میمبر بننے پر ایک فکس کونٹیٹی پروڈکٹ لینا ہی پڑے گا کئی بار سیم پروڈکٹ اپلائن یا ڈاؤن لائن کے مارجن میں فرق ہونے کی ویعہ سے یا کبھی کبھار زیادہ پے کرنے والے میمبرشپ فیز زیادہ دینے والے اور کم میمبرشپ فیز پے کرنے والے کے مارجن میں فرق ہوتا ہے اور سیم مارکٹ سیم کسٹمر کے سامنے دونوں پہنچتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سائی ڈفکلٹیز ہوتی ہیں اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ایم ایم کمپنیز ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں پہلا جواب یہ ملتا ہے کہ اگر یہ سکیم ہے تو اتنے سال سے کیسے چل رہا ہے اکثر نیٹورک مارکٹنگ کمپنیز تو ڈورمنٹ ہے آپ خود چیک کر سکتے ہو اور جو گنی چونی سکیمز ہے جو کئی سالوں سے چل رہی ہے تو ان کے کئی سالوں سے چلنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہے مثال کے طور پر امریکہ کا سب سے بڑا سکیم میڈ آف سکیم آپ دیکھ سکتے ہیں اور تیس سال تک چلا صحیح تھا کیا نہیں ایک فروڈ تھا کتنی ساری گینگز ہے جو پرانے زمانے سے چل رہی ہے مثال کے طور پر جپین کی یکوزہ گینگ سولہ سو بالہ سے چل رہی ہے ٹرائیڈ نام کی چینیز گینگ سترہ سو ساٹھ سے چل رہی ہے تو زیادہ سالوں سے چلنے سے کیسے صحیح ثابت ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ٹرنور ہوتا ہے کچھ کمپنیز کا سب کا نہیں تو اتنا بڑا ٹرنور والی کمپنی فروڈ کیسے ہو سکتی ٹرنور تو فروڈ سکیمز کا بھی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو گینگز کا بھی تو ٹرنور ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ان کا بزنس موڈل صحیح یا نہیں ہے تیسرا بہانہ یہ دیا ہے کہ ہم ممبرشپ فیز نہیں لیتے ہیں ہم تو پروڈکس دیتے ہیں اوکے آپ پروڈکس دیتے ہو تو پروڈکس بیچو آپ ڈسٹریبیوٹرز کے لیے کیوں کمپلسری کرتے ہو کہ انہیں جوائن ہی ہونا پڑے گا سٹارٹر پیکٹ لینا ہی ہوگا منمم پروڈک پرچیس کرنا ہی ہوگا یہ کیوں ان کو آزاد چھوڑو ڈسٹریبیوٹرز آئیں گے آپ کے پاس لیں گے پروڈکس بیچیں گے کسٹمر لائیں گے بکے گا نارمل جیسے باقی سب بزنس ہوتا ہے ویسے ہی بزنس بھی ہوگا اس کے اندر کیا پرابلم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سٹاک تو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ بیچنے کے لیے سٹاک چاہیے جی ہاں بہت ساری کمپنیز تو کلیرلی اسے کنڈیشن بنا کر کے دیتی ہیں کہ لینا ہی پڑے گا لیکن اگر سٹاک بیچنے کے لیے ہے تو نہ بکنے پر واپس بھی تو لے سکتے ہو پرائس لینے کی جگہ ڈپوزٹ لے لو اور بکے نہ تو ڈپوزٹ ریفنڈ کر دینا ایک جنیون بزنس کے اندر اسی طرح سے بات ہوتی ہے آخر میں میں کنکلوٹ کرتا ہوں کہ اس پوری ویڈیو میں میں نے اس پورے بزنس موڈل کے اوپر ہی سوال اٹھایا ہے پروڈک بیچنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے جائز طریقے ہیں لیکن یہ جو بزنس موڈل ہے اس کے اندر لاسٹ والوں کے پیسے ڈوپتے ہی ڈوپتے ہیں ایک سیچوریشن آتا ہی آتا ہے تو کیوں اپنے پروڈک کو اس طرح سے ایسے بزنس موڈل کے ذریعے آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہو دنیا میں بہت سارے اپورچنٹیز ہیں باہر نکلو کوشش کرو آخر میں میں پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر ختم کروں گا انہوں نے فرمایا کہ حلال کلیر ہے اور حرام بھی واضح ہے اور درمیان میں شک والی چیزیں ہیں جو شک والی چیزوں سے بچ گیا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اس ویڈیو میں بہت سارے فیکس واضح ہوئے ہوں گے شکریہ اسلام علیہ وسلم